یہ مسائی قوم ہے جنگلوں میں رہنے والی قوم ہے یہ بالکل ایک ان کا الگ کلچر ہے صدیوں سے یہ لوگ جنگلوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں جنگلوں میں ہی آباد ہیں اور جنگلوں کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں شیر کا شکار کرتے ہیں جب کوئی شہری لوگ آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو یہ ان کا استقبال کرتے ہیں بھی دیکھیں یہ لوگ ہمارا استقبال کر رہے ہیں یہ ان کا اسٹائل ہے یہاں کی زبان بھی لوگ نہیں جانتے ایک صاحب ہے یہ فیروز خان یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ تین سو سال پہلے ان کے باپ دادا یہاں آئے تھے تو یہ تھوڑی تھوڑی ان کے زبان جانتے ہیں دیکھو ان کا لباس یہ ہے یہ لباس بھی ایسے ہی ان کا یہ بلتے ہیں لباس بھی دیں گے آپ کو پہننے کے لیے نہیں نہیں ہم نہیں پہننے بھائی ہمارا آجا یہ لچر ہو رہے یہ انہوں نے اڑن تشترییاں کیوں پہنی بھی ہیں گلے میں انگریز نہیں ہے بھائی ہم پاکستان نہیں ہیں یہ بھولا انگریز ہے ایدھرہ مولان ایدھرہو ہاں ہاں ہم کلوز بھائی انگریز جانتا ہے کل کس نے بتایا کچھ لوگ پڑھنے لکھنے گئے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے بھائی کلی کسی نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جب اب شہر گئے ہیں اور انگریز سیکھ کر رہے ہیں یہ استقبال ہو رہا ہے ہمارا مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ شہر سے ادھار لیا ہے انہوں نے مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ شہر سے ادھار لیا ہے کیونکہ ان کے زبان لوگ سمجھتے ہیں نہیں نا تو مجھے لگ رہا ہے یہ شہر سے ادھار لیا ہے ہاں لکھڑی سے آگ کیونکہ قرآن میں دو تین جگہ پر ہے جس لکھڑی سے تم آگ نکالتے ہو کیا وہ لکھڑی تم نے پیدا کی ہم نے پیدا کی ہے سورے واقعہ میں تو کیونکہ انسان تو صدیوں سے ہے نا ضرورت تو آگ کی تھی تو یہ مسالہ وسالہ تو بعد میں اجاد ہوا ہے تو اللہ نے کچھ درخت جنگلوں میں ایسے پیدا کی ہے کہ انسان ان کو رگڑے اور اس سے آگ پیدا ہو تاکہ انسانوں کو زندگی ملے تو یہ لوگ لکڑیاں رگڑ کے آگ لگاتے ہیں یہ استقبال چل رہے ہیں ہمارا بہتنا نہیں لیکنہ ہمیں اس سے 3 معلومتے ہیں لیکنہ ہمیں بہتنے کے لئے ہمیں نیتے کے لئے اور ہمیں درکڑی سے بہتنا ہے سوچی اور ٹھائٹ ایک ایکیشہ اور آجی اچھا ہے ایک صوبہ اچھا ہے یہ اچھا ہے جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں کوئی انٹریو لینے کے لئے pertama تورسٹ یہ اس طرح سے کرتے ہیں یہ جو بالی ہیں گلے میں ہیں یہ ان کی عورتیں ہیں یہ جو گھنگری بجا رہے ہیں یہ ان کے امیر ہیں اچھا آپ ذرا بتائیں نا ان کے بارے میں کل جو بتا رہے تھے کہ یہ ان کا مذہب کیا ہے ان کا مذہب یہ کسی کی کوئی مذہب نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے پہلے ان کی خامیاں بتائیں پھر خوبیاں بتائیں خامیاں کیا ہیں یہ خامی تھوڑی ہے اچھا کسی نے بتایا ہے بیس بیس شادیاں کرتے ہیں سو سو کرتے ہیں تو اتنی لیڈیز کہاں سے آتی ہیں ان کے پاس آرڈر پہ بنواتے ہیں اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں آئیے شادیاں بہت کرتے ہیں پہلے خامیاں بتاؤ یہ خوبیاں شروع کر دی ہیں آپ نے پہلے ان قوم کے آپ جو کل بتا رہے تھے کہ یہ جناب خون پیتے ہیں جانور کا خون پیتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ جانور کا خون پیتے ہیں زندہ جانور پہلے آپ مردوں کو استقبال کے لیے ایک جگہ کھڑا ہونا چاہے پھر گھر والے استقبال کر پھر زندہ جانے کی آپ کو جو ہے اچھا اچھا یہ پہلے استقبال کریں گے پھر قومی طرح نہ ہوگا اس کے بعد ہم جائیں گے صحیح ہے صحیح یہ خون پیتے ہیں یہ مردار جانور بھی خالے تھے ہیں اس میں حلال زبا کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے یہ مردار جانور کھاتے ہیں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں سور بھی کھاتے ہیں سور بھی کھا دیتے ہیں سور نہیں کھاتے لیکن گائے کا خون پیتے ہیں مچھلی بھی نہیں کھاتے گائے کا خون پیتے ہیں کھڑی کھڑی گائے ہوگی نا اس کے گردن میں ہلکا سا وہ کٹ ماریں گے اور خون نکال کے پییں گے اور پھر اس کے زخم کو بھر دیں گے تاکہ وہ زندہ رہے مذہب کوئی بھی نہیں ہے ان کا لیکن کچھ چیزیں ہیں ان میں شادیاں بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ابھی حدیعہ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا ایریہ آئی ہے وہ اور بھی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں ان کو پتا چلا نا مہمان آئے ہیں کیونکہ جو بھی وزیٹرز آتے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے بھی دے کے جاتے ہیں تو ہم بھی ان کو پیسے دیں گے تو یہ خوشی خوشی ان کی علامت ہے یہ ان کا مخصوص لباس ہے یہ کوئی مذہبی لباس نہیں ہے یہ ان کا صدی اور پرانا ڈریس ہے یہ اپنی روایات نہیں چھوڑتے اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کے گھومتے ہیں اور یہ چونکہ جنگلوں میں رہنے کے عادی ہیں یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ شکار کرتے رہے ہیں جانوروں کا اور ان کے ہاں شادی میں مہر یہ ہوتا تھا کہ شیر کا شکار کر کے لاؤ یعنی بچہ جوان ہو گیا تو جوان ہونے کی علامت یہ ہے کہ شیر مار کے لاؤ تو شیر جو مار کے لاتا تھا تو اس کو یہ سمجھتے تھے جوان ہو گیا پھر اس کی شادی ہوتی تھی اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ صدیوں سے جنگلوں میں رہتے ہیں اور شیر جو ہے نا ان کی اس سے یعنی وہ ہو چکے ہیں ان کی کوئی عجیب سی مہک ہے اس سے مانوس ہو چکے ہیں لہذا ڈرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کتے جو ہے نا چائنیز کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ چائنیز کتے کھاتے ہیں تو ان کے لاشور میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے تو شیر کی بھی لاشور میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے شیر ان کو دیکھ کے دور ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ دور اس لئے ہوتا ہے کہ یہ شیر کا خون باڈی پر لگاتے ہیں تو اس سے کچھ ہے ان کے کچھ ٹوٹکے ہیں اور یہ ہے واحد قوم ہیں جو جنگل میں آزادہ نہ گھومتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ ورنہ یہاں کسی میں دم نہیں ہے جنگل میں آزادہ نہ گھومیں یہ جانوے سے ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ اور کیا ہے خاصیت بھائی ابھی ہمارا استقبال کریں گے گھر لے کے جائیں گے ہمیں اللہ خیر کرے ہماری ٹکے بنا کر رات کو کھا رہے ہیں یہ لوگ ہے تو پتہ نہیں کوئی بھروسہ دوڑی ہے ہاں احتیاطن کلمہ پڑھ لینا چاہیے مجھے تو یہ تکے ہی لگ رہے ہیں چلتے پھرتے نہیں نہیں بھائی ہمیں کبڑا آیا اور یہ تو اللہ اللہ ہمیں کبڑا پہنانے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ کے اس قوم کے بارے میں ہم تھوڑا مزید معلومات دیں گے یہ ہمیں چادر پہنا رہے ہیں ہمیں چاہیے دیکھا ہے چاہیے ہمیں چاہے مجھے 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 چاہہہ مجھے 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 بھائی اگر اس جھوپڑی کے باہر سے رات کو تککوں کی خوشبو آئے تو سمجھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے یہ فیروز خان صاحب ہے ان کے باپ دادا 300 سال پہلے آئے تھے یہاں پہ اس وقت ہم تنزانیا کے جنگلات میں ہیں یہ بلکل جنگل کا وست تو نہیں ہے جنگل کے تھوڑے اینڈ پہ ہے اس لئے ہم اتنے آزاد گھوم بھی رہے ہیں یہاں پہ یہ قوم جنگلوں میں رہتی ہے مگر وہاں جا کے ہم انٹرویو لے نہیں سکتے تھے ان کا کیونکہ ہم اس طرح آزاد گھوم نہیں سکتے وہاں پہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان کی عورتیں بھی ٹنڈ کر آکے رکھتی ہیں یہ بالیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈیز ہیں شکل صورت سے کوئی پتہ نہیں چلتا ان میں لیڈیز کون ہیں اور جنٹس کون ہیں مردار کھاتے ہیں سب کچھ کھا جاتے ہیں خون کھاتے ہیں یہ ان کے گائی بیل سے اتنی ان کی محبت ہوتی ہے کہ اس کے مرنے پر وہ اتنا افسوس کرتے ہیں جتنا اپنے بچے کے مرنے پر ہاں میں نے سنا ہے گائیاں بہت پالتے ہیں گائے کے چوراؤ کے لیے کہیں سو کلومیٹر ہو چلے جاتے ہیں اس سو سن سے دوسری بستی تک چلے جائیں گے گائے سے بے پناہ عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں گائے مر جائے تو روتے ہیں غم مناتے ہیں اس کا بخائدہ اور میں نے دیکھا یہاں گائیاں بہت ہیں ان کی اور دس دس بیس بیس بیویاں ان کے ہاں شادیاں کرنا ایک عام معمول ہے پتہ نہیں اتنی لیڈیز ان کو ملتی کہاں سے اور جو اظہارہ پیسے زیادہ پیسے والا ہوتا ہے یا قوم کا بڑا سردار ہوتا ہے وہ ابھی ہمیں لائن میں کھڑا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایسے ہمارے گھر میں نہیں داخل ہو تمیز سے داخل ہو احتمام سے مسائی نام ہے اس قوم کا اچھا اس قوم میں اللہ باک جزائے خیرت آپ فرما دے کہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں وقتاں فوقتاں دینی اور شریعی لیول پر ہمارے رہنمائی کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ استقبال شروع ہے اڑے باپ ربا اوہ ہمارا استقبال ہو رہا ہے کہ ڈنڈوں سے تو نہیں ہو رہا بھاگو بیٹا بھاگو اللہ خیار کرے اچھا یہ ڈانس کر رہے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے بھائی چلیں اب ساتھ ساتھ ان کے یہ جو بھی کوئی آتا ہے تو تھوڑا سا ناچ گا کے اس کا استقبال کرتے ہیں یہ ان کا مخصوص طریقہ ہے جذبات ہی بہت ہوتے ہیں جب ان کو جذبہ چڑھ جاتا ہے تو انہیں ہمیں دیکھ کے اتنا جذبہ کیوں چڑھ رہا ہے ہمارا خون پینے کا موڑ دنیا ہے ان کا ہمارے پاس آگے ہیں اپنی عزت دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں خون پیتے ہیں نا ہر وہ خنجر ہوتا ہے ان کے پاس ہمارے پاس پنگا لینے کا نہیں ہے آپ کو سائیڈ میں بندہ ہوئے ہیں آپ جاؤ بھائی اوہ اوہ اللہ خیار کر رہے ہیں ان کو بھی لگا دیا چلو بھائی چلیں آجیں لیڈیز پر الگ ہی حسن ہے حسن و جمال کا پیکر موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے وہ لکھر آؤ پاور بینک یار چل دیسے بھائی پاور بینک لکھر آئے شکریہ یہ ہمارا اس نے اقبال ہو رہا ہے مائیکل جیکسن کی روح آج کھاپ گئی ہوگی اتنا خوبصورت ڈانس دیکھ کے چلا بیچاروں کی محبت کا طریقہ ہے یہ موڑانا کو بھی لگا دیا لائن پہ یہ بھی ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں موڑانا کو بھی لگا رہے ہیں موڑانا کو بھی لگا رہے ہیں شکریہ 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 شکر ہے ہماری طرف سے یہ نمائندے بن گئے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی قوم دیکھ لو مسلمانوں دیکھ لو ایسے مناظر تم نے نہیں دیا ہمارے استقبال میں ہو رہا ہے اتنی عزت تو کبھی کسی نے نہیں دیا ہم کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دنیا میں کیسی قومیں بستی ہیں اچھا اس قوم کی کچھ خصوصیات بھی ہیں جہاں کچھ خامی ہیں کچھ خصوصیات ہیں کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں یہ شرک نہیں کرتے شرک سے دور ہیں دوسری بات یہ سب خطنے کراتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں میں آیا ہے تیسری بات زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور چوتھی بات کیا تھی مسواق بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مسواق کرتے رہتے ہیں اور خنزیر نکھاتے ہیں تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں ہمیشہ لاتھی رہتی ہے ان کے پاس اور یہ خنجر ہوتا ہے ان کے پاس ہمیشہ خنجر ہوتا ہے بیٹھ کر پشاپ کرتے ہیں بیٹھ کے ہاں کھڑے ہوگے پشاپ نہیں کرتے ہیں بیٹھ کے پتہ چلا بیٹھ کے پشاپ کرنا تہذیب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے ہاں خاندان میں مرد ہی امیر ہوتا ہے عورت کوئی امیر نہیں بناتے اور جہاں ان کی بیٹھک ہوتی ہے مرد اورد ایک مل جل کے نہیں بیٹھے اچھا مکس گیترینگ کے قائل نہیں ہیں یہ لوگ تو ابھی تو یہ مکس گیترینگ دانس ہو رہا تھا ان لوگوں کا وہ تو دانس ہو رہا ہے اچھا وہ دانس نہیں ہے مائیکل جیکسن ویسی پریشان ہو رہا تھا بچارہ نہیں وہ پریشان ہو گا یار میں ڈانس چھوڑکے گیا تھا لوگوں نے کیا بنا دیا اس کا شکریہ اردو سمجھتے نہیں ہیں چلیں 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 بھئی اندر چلتے ہیں بستقبال ہو رہا ہے ہمارا ابھی جات ہو گئی اب ہم اندر ان کے گھر میں جا رہے ہیں صحیح ہے سنا ہے کہ اب یہ تھوڑے سے پڑے لکھے بھی ہو رہے ہیں کچھ جاتے ہیں شہر میں شکر ہے چادر پینا یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں لنگی بھی پیناتے تو ہم تو پاکستان جانے کے قابل نہیں کرتے پھر یہ سب ان کی گائیں ہیں جو گھوم رہی ہیں گائے کا دودھ پیتے ہیں گائے کا خون پیتے ہیں گائے سے محبت کرتے ہیں توحید پرستے ہیں کوئی بتا رہا تھا ان کی کوئی اس پر جھگڑا بھی ہوا ہے توحید کے مسئلے پر ان کے اختلاف بھی ہوتا ہے ابھی جو مشنری ہو گئے رہے تو کچھ لوگ ہیں عیسائی ہونے لگے ہیں اچھا عیسائی مشنری آئی تھی ان میں تغلیق کے لیے ان کو مکان بنا دیئے اچھا اسکولوں کی بڑے انہوں نے ان کو درغیب دیئے تو کچھ لوگ عیسائی ہو گئے ہیں آپ کے ہاتھ بھی تو ماشاءاللہ بہت سے مسلمان ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں فیروز خان بھائی ہیں یہ تبلیغ جماعت میں ان کے بہت وقت لگاوا ہے اندرون ملوی بیرون ملوی اور تبلیغ کے یہاں ذمہ دار بھی ہیں انہوں نے بھی یہاں تبلیغ کر کے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ مسلمان کی ہے ماشاءاللہ کتنے لوگ مسلمان کی ہوں گے چونتیس ایک مجلس میں ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی چوراسی تو آپ کو عدد یاد ہے جو اللہ کا فضل سے آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے الحمدللہ یعنی بات سننے کا جذبہ ہے ان میں میرا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی پیغمبر پہلے آئے ہو ان کی کچھ تعلیمات باقی رہ گئی ہو توحید رہ گئی ہو مشورے کے بڑے پابند ہر چیز پر ان کا مشورہ ہوگا اور بڑے نے جو مشورے پر بات فیصلہ کر دیا وہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اس کی پوری نسل اس پر عمل کرتے ہیں صحیح ہے صحیح تھوڑا گھر دکھا دے نا ہمیں اندر سے یہ ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو پیسے ویسے دیتے ہیں تھوڑا گھر تو دکھا دو یار ہمیں اندر سے ان کو ناز ہے بھائی اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں پہ بھی تمام سے لے کے جا رہے ہیں ایسے نہیں کہ جو بھی آ جائے ٹو بائی ٹو بیٹا یہ تکے بنانے کا پروگرام ہے بتا رہا ہوں میں دو دو بندوں کو لے جا کے میں آ جاؤں بھائی دعا کرنا ہم لوگ کے لئے ٹھیک ہے اے بچی کتنی پیاری ماشاءاللہ بچوں میں بڑی معصومیت ہوتی ہے ٹاٹا کر رہی ہے دیکھو اسلام علیکم ادھر آو گڑیا سلام کرو سلام اے پیاری گڑیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر بھی آگے کیا دیکھو اسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڑیا سر پہ ہاتھ رکھا کچھ ان بچوں کے لئے ٹوفیاں لے آتے تو اچھا تھا نا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا اوڑی یہ گھر ہے بھائی اللہ خیر کرے بھائی دیکھ رہے ہو پہلے آپ جائیں اگر زندہ آگئے تو پھر میں جاؤں گا اس میں دونوں کو ہی جانا پہ بسم اللہ ارمانے بھائی یا اللہ کدھر ہے بھائی اندھی رہوں پہ کیسے رہتے ہیں یہ لوگ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی جگہ کے لئے ان کا تو یہ استقبال ہے نا مہمان کے لئے ماشاءاللہ یہ مہمان خانہ ہے ان کا وی آئی پی تھوڑا لائٹ مارے جی اب یہ بات کرے گا بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے کیا گا اوے بھائی مہمان نے کینگریز مہمان یہ ہے مہمان کینگریز یہставляep ہم 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 کہ ہم پہلے روشنی کر کے پورا کمرہ دکھا دیں چھوٹا ساہی بلکہ یہ پکانے کی ہے یہ مٹی کا گھر بنائے ہوئے نا انہوں نے یہ بچوں کے لئے یہ باپ کے لئے یہ کیا گائے کے لئے گائے کا چمڑا بچھاتے ہیں نیچے یہ بچوں کا کمرہ ہے اور یہ باپ کا کمرہ ہے یہ فادر کا کمرہ ہے امہ کہاں سوتی ہیں امہ بچوں کے ساتھ اس کے اوپر پھر گوبر ڈالتے ہیں یہ لکڑیوں کا اس پر گوبر ڈالتے ہیں انگلیس جانتا ہے یہ انگلیس کو شہر بھیجا ہے انہوں نے انگلیس سیجھ میں کلی ہے ٹوریسٹ آتے ہیں بہت زیادہ یہ شہر سے کوئی بندہ ادھار لیا ہے انہوں نے مصر شہر سے کوئی بندہ ادھار نہیں تھا ہیں آپ کو کسیاری کوئی آئیتا سیستی کیا؟ نیو اس کی ضرورت سے سکرامی من بالکل درائنی کیا؟ اسیم جد کیا؟ آمین انسیم درائی ہے آمین ڈعی ایسیم درائی ہے آمین ١٨ٓٓٓ ان کیا باستی بارت سکرامی؟ کسی بارت سکرامی کے دولی پر اس کیا؟ نیو اس کیا بارت مثل نیو نیو اس کیا somebody told me that you believe on one God you believe in one God you don't believe in many Gods is it true that you believe only in one God and you say Ngai what is Ngai Ngai in Maasai we have some like one mountain of God mountain of God now which is this God that you say is mountain of God what is that God the concept of God we don't know they say all Ngai in the skies yes okay okay what is it saying in the sky in the sky we don't know but we know that God is the name of God and His name is the name of God and He is the name of God yes then the atheist is the name of God no 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 next year after here we are going to walk around okay women make some dollars if you are interested to do that so where are you put your clothes when you have clothes you want to change جس پہنچکہ است؟ ہر آپ کو بھی گنمیں ہم ان کی اکتے ہیں یہ مخدم پہنچکہ تیبن ہے میں کب کو کسیتا ہے ملکہ پہنچک کے مطاقتور Kennes Shine ہم گناہ کرتے ہیں ہم نلکہ پہنچا ہم نلکہ پہنچکہ پہنچکہ ہم نلکہ پہنچکہ ہم گناہ پہنچکہ لیکن سبزی کھاؤں پہنچکہ کیونے لہذا نہیں کرسکتے تھے نہیں ہم bara کے پاس ایسا ہے ملک اور ملک ملک اور ملک ملک اور ملک ملک اور اسیر ملک ملک کیا آپ گھرانی کا لیجے پاس پاس کیا ساتھ کسی کریانے کا لیجے ملک اور کلابخ آنے کے لیے کچھ ملک کے لیجے اور سحالتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ کچھا، تو ٹھائمہ ملتا ہے؟ تو ٹھائمہ، تو ٹھائمہ تخلی کوشن ہے؟ تو ٹائمہ، جڈا لاتا۔ لمسکانا، جہاں کوشن جب جاتا ہے۔ میں کیوں نے لیکن یا کہتے ہو چلاتوں کا ملتا ہے؟ جب اللہ کیا بہتی ہے؟ مجھے ہیں onu بھی صلاح ہیں تو یہاں لوگوں ہیں خامنے دنسätzlich وہ 40 ابح 그냥 40 ابحل ہم九 Гос squad학교 کچھ مرد میں نے اس قلقہ بارے میرے تمہیں رہے بارے مرد ہم میرے m 15 وائیان ت meiner جیدیں moons کپさی lead نسکری وہ کپس مان م irgend اگل کچھ اپنے جس کی شكش ہے لیکن کچھ مجھے تو کچھ مجھے تو کچھ اگر می سپس اپنے جنس اپنے جو جسiiii جس فروں نے جس کی aپنے جاز تمہیں تو چھتے منتے والت اسسال تو آپ جو مجھے لیکن تمہیں جو مجھے شیئر کچھ اگر کچھ کی مجھے اگر کسیش شگر اپس علم قطارنیگریک شرار ، نمترد انتخت brewerی کیونکہ پیدا ، مجھے فیکنی اس کیا حسنی بکنی بہنی نی записے ہمیں اوچھا کیا ہمیں اوچھا کیا ٹھیک بہنی عوارن کا ہے ٹی ٹی